بیر رحمان الرحیم قرآن کی توہیم کے حوالے سے اور لوگوں کو سزا دینے کے حوالے سے ایک اجماعی اور اتفاقی موقف آپ ازاد کے سامنے رکھتا ہوں پہلے بات یہ ہے کہ تمام فقہہ نے یہ دکھا ہے کہ اگر آپ قرآن کو مقدس قرآن کو طرف کرنا چاہیں تو اس کے دین طریقے ہیں تمام فقہہ نے نمبر وہ جو قرآن قرآن ہے اس کو آپ دفن کریں قبرستان یا اس جنگہ پر جہاں پر لوگوں کے پیر حد تل امکان نہیں در طریقہ فقہان شامی علمی ملتقلب اور ہر جگہ یہ نسلہ محید ادایہ چنوحات کے اس کو طرف کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے در طریقہ یہ ایک بارے میں بہایا ہے اس کو پٹسل کے تھیرے میں ڈال دیئے اس میں سباب کے لے اس میں پتھر دارے جائیں تو زمین میں وہ راک بیٹھ جائیں گے اور وہ نقش مقدس وہ ختم تیسے طریقہ حضرت عثمان وزی اللہ نے بھی کیا ہے اور تمام کو کہانے لے کہا کہ قدر سے احترام سے اور اس کی راک کو پحفوظ کرتے اس کی راک کو پھر دفن کیا جائے اس لیے کہ روزانہ تیس تیس ٹرک مقدس بورا جاتے ہیں اٹکپن کے بائیں طرف جب شاورن کی طرف جاؤ گے وہاں پر ایک ادارہ باقیدہ بنا ہے جو اس کو محنوب بناتا ہے اور اس کے نقشن ادارہ کو سمندر میں بہاتا ہے وہ ادارہ ہے جس کا ارتامینہ کی ہے اور پھر اس کے بعد جو مانتا بچ جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں قرآنی اور آپ ہی اس سے چھاپتے ہیں یا کچھ کو وہ مجھے پتے ہیں لیکن بہرحال وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ پیس بیس ٹرک جاتے ہیں اس پر بہت خرچہ آتا ہے بہت پیٹرول خرچ ہوتا ہے بہت مسائل ہوتے ہیں تو یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو اس کا کمان تو قہانے لکھا ہے کہ یہ درست ہے جائز ہے اور اگر مجبوری ہو تو یہ مستحیم ایک بات یہ تو مقدس اور آت کے طرف کا مسئلہ ہے اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے اب کلمبہ کے جس آدمی سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ ذہنی معظور جائے میں نے خود جیل کے دو مرتبہ دورے کی ہیں مقدس اور آت کے حوالے سے جتنے افراد قید ہیں وہ ذہنی معظور پھر اس ان کی رپورٹیں موجود ہیں باتے ہیں دوکر کی دوائی موجود ہیں اور یہ جو سزا دیتے ہیں اور لوگ موجود ہوتے ہیں اس میں بڑے بڑے علماء نہیں ہوتے عوامونہ سو وہ آپ پہلے پا وہاں چکتے حناس کھائیں خجر کی نماز کھائیں شریف وردہ کریں گانے بجل کے پاس سے بچیں حبیق کی نماز کھائیں تو سزا کا نفاظ چاروں اماموں کے اتفاقے کیلئے حکومت کا کام اس سے بڑے لقصانات ہوتے ہیں تو وہ آدمی ذہنی مجیز تمہیں یا کسی اور کے کہنے پر زبردستی اس کے لئے ہی کیا ہے میں نے اپنے ایسے افراد دیکھے رہے ہیں اپنے میں ان کو جانتا ہوں مختلف مقاطع فکر کہ وہ اچھے خاص سے افراد تھے اور اس وجہ سے وہ جیل گئے تھے اس کے مختلف مقاطع فکر میں ان پر کیس کرتے ہیں اور کیس کرتے ہیں انہوں نے نقصان میں امت کو ڈالیا ہے لہذا ان توباتوں کا حمل کیا جائے کسی کو نقصان نہ کن جائے کون اس آدمی کو تھانے کے حوالے کیے جائے اور جو افراد وہاں کو مجھوئے وہ درخواست لکھتے ہیں اپنے نام کے کیسے نے یہ دوہیم کیا پھر جب گواہ موجود ہوں اور اس آدمی امامی کے فیل کیچی ہو پھر اگلا فیصلہ ہمیں چاہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ادراد کو عمل کی طفیقتہ فرمائے اللہ پاکستان کی حبات فرمائے اسلام کی حبات فرمائے امارا پاکستان بدنام نہ ہو اسلام بدنام نہ ہو اللہ مجھے اور سارے ساتھوں کو عمل کی طفیقتہ والسلام